اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الحمدللہ وصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آل اللہ واللعنت الدائمت على عدائهم وعدائلہ من يوم عذابتهم إلى يوم لقائلہ اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم انلہ حسینہ مسواح الحدہ وصفینہ النجات طرح پڑھئے محمد وآلہ خدا بان تبارک وطالہ تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و عمال میں محفوظ فرمائے تمام مؤمنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھئے محمد وآلہ اللہ حمام صلی اللہ حمام محمد وآلہ محمد وآلہ ملادت باسعادت حضرت امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ وانوار اہل البیت حضرت امام سید ساجدین علیہ صلی اللہ حمام صلی اللہ حمام محمد وآلہ محمد وآلہ وحضرت ابو الفضل عباس علیہ وآلہ اللہ حمام صلی اللہ حمام محمد وآلہ محمد وآلہ آپ تمام مؤمنین کرام و تمام رہ روان راہ بلایت و امامت و تمام امت اسلامیہ کو تبریق و تحنیت عرض ہے ایامی ولادت باسعادت ایم اطہار علیہ السلام و اہل بیت علیہ السلام یا ایامی صوب و شہادت معصومین علیہ السلام و اہل بیت علیہ السلام ایام اللہ وہ ایام جن کا دیگر ایام سے الگ ایک مقام ہے قرآن کریم میں خدا وآلہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ صلی اللہ محمد محمد یہ فرمان دیا ہے کہ آپ مومنین کو ایام اللہ یاد دلائیں اور ایام اللہ کی یاد دلائیں کہ یہ یاد دہانی اور یاد مومنین کے لئے نافع ہے مفید ہے و لازم ہے ایام اللہ ان ایام کو کہا جاتا ہے ویسے تو تمام ایام و تمام اوقات و تمام زمانے اللہ ہی کے ہیں چونکہ خدا کی ذات نے پیدا کیا ہے زمانے کو ہر زمانہ خدا کا ہے سبان اللہ اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے زمین و آسمان اللہ کی ہیں کائنات اللہ کی ہے ہر چیز چونکہ اللہ کی ذات خالق ہے اللہ کی ذات مالک ہے اور اللہ کی ذات رب ہے عالمین کے لئے جو کچھ زمینوں میں آسمانوں میں ہیں وہ سب اللہ کا ہے لیکن اس کے باوجود خدا و تعالیٰ نے کچھ ایسے ایام ہیں اور کچھ ایسے مکان ہیں جنہیں خصوصیت کے ساتھ سب کچھ اللہ کا ہوتے ہوئے ہر زمانہ خدا کا ہوتے ہوئے اللہ نے کچھ زمانوں کو خصوصیت کے ساتھ اپنی طرف منصوب کیا جیسے ہر زمین اور ہر مکان ہر نکتہ اللہ کا ہے لیکن کچھ مکان ایسے ہیں جنہیں خصوصیت کے ساتھ اللہ نے اپنی طرف منصوب کیا ہے کہ یہ بیعت اللہ کا بیعت ہے یہ اللہ کا گھر ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ان زمانوں میں اور ان مکانوں میں خصوصیت ہے دیگر زمانوں سے ہٹ کر جو دیگر زمانوں میں نہیں ہیں اور وہ خصوصیت جو کسی زمانے کو یوم اللہ بنا دیتی ہے یا کسی مکان کو بیعت اللہ بنا دیتی ہے وہ خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کی خاص تجلی اللہ کا خاص جلوہ یا ان زمانوں میں ظاہر ہوتا ہے یا ان مکانوں میں ظاہر ہوتا اور یہ زمین اللہ کی طرف منصوب ہو جاتی ہے اور انہیں خدا وانتبار وطعال نے انسان کی ہدایت کی جہت میں قرار دیا ہے جو بھی زمانہ ہو یا مکان ہو جسے انسان کے لیے مومنین کے لیے اہل اسلام کے لیے مقرر کیا گیا ہو وہ جہت ہدایت کے لیے ہے ورنہ انسان کو کوئی چیز اللہ نے سرگرمی کے لیے نہیں بتائی سرگرمی انسان کے لیے اس کے سرگرم رہنے کے لیے کچھ بھی مقرر نہیں فرمایا جو کچھ اللہ کی طرف سے بشر کے لیے ہے وہ ہدایت انسان کے لیے ہے اگر ہدایت کو نکال دیں ہم ہدایت کو نظر انداز کر دیں اور ہدایت سے چشم پوشی کر دیں اس چیز کا انسان سے کوئی تعلق نہیں رہتا ممکن ہے کائنات کے کسی اور شعبے سے کائنات کے کسی اور مخلوق سے اس کا تعلق ہو انسان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا اگر ہدایت کا پہلو اس سے نکال دیں قرآن کریم میں ہر چیز کا ذکر کیا ہے جانوروں کا ذکر کیا ہے ہشرات کا ذکر کیا ہے جنات کا ذکر کیا ہے ملائکہ کا ذکر کیا ہے پہاڑوں کا ذکر کیا ہے سابقہ اقوام کا ذکر کیا ہے درختوں کا ذکر کیا ہے جنت کا ذکر کیا ہے جہنم کا ذکر کیا ہے جزا کا ذکر کیا ہے سزا کا ذکر کیا ہے ہر چیز قرآن کے اندر ہے ماضی کا ذکر کیا ہے آنے والے زمانے کا بھی ذکر کیا ہے یہ سب انسان کی ہدایت کے نکتے ہیں ان سب اذکار میں انسان کی ہدایت موجود ہے اور انسان اس وقت تک قرآن نہیں سمجھا جب تک ان آیات اور ان عنوانات کے اندر موجود پوشیدہ ہدایت دریافت نہ کر لیں اگر اس نے یہ ہدایت دریافت کر لی ہے اسے قرآن سمجھ میں آ گیا ہے لیکن اگر یہ ہدایت نہیں ملی وہ معلوم ہوا کہ قرآن سے محروم ہے دور ہے قرآن سے اور قرآن سے اپنی ہدایت عطا نہیں کر رہا انہی ہدایت کے مواقع میں سے اور ہدایت کے وسائل میں سے ہدایت کے ذریعوں میں سے خدا من تبارک و تعالیٰ نے ایام اللہ مقرر فرمائیں ایام اللہ متعدد ہیں ان کے اندر مختلف مناسبتیں ہیں جیسے ایک ماہ گزرا ہے ماہ مبارک رجب اس کے اندر ایام اللہ ہیں جیسے تو رجب ماہ خدا ہے اور عظیم مہینہ لیکن اس کے اندر چند مناسبتیں بہت اہم ہیں جن میں سے پاکستان میں ان میں سے کوئی مناسبت اتنی معروف نہیں ہے سوائے ایک آدھ کے تیرہ رجب معلوم ہیں پاکستانیوں کو باقی بائیس رجب ہے وہ زیرے آپ کی اپنی مناسبت ہے وہ آپ کو معلوم ہیں لیکن جو رجب کے اندر ایام ہیں ایام اللہ وہ نہیں متعرف ہوئے ہمارے پاس اس لئے گزر جاتے ہیں اور ہم ان سے استفادہ نہیں کرتے ابھی ماہ مبارک شعبان درپیش ہے آج جس کی دوسری شعب ہے دوسرا روز گزرا ہے اور اس کے اندر بھی خدا وانتبارک و تعالی ایک دو پورا ماہ انسان کی ہدایت کے لئے ہے بالخصوص اور اس کے اندر مزید اضافی طور پر خدا وانتبارک و تعالی خاص ایام مقرر فرمائی ہیں ایام اللہ ہیں جن میں ایک سلسلہ ایام اللہ کا یہی ایام ملاد ہیں ملاد حضرت سیدو شہدہ علیہ السلام لاما صلی اللہ محمد و عالی محمد و ملاد مسعود ایام سید ساجدین علیہ السلام اللہ آمان صلی اللہ محمد و عالی محمد و ملاد مسعود حضرت ابو الفضل علیہ السلام و سب سے اللہ آمان صلی اللہ محمد و عالی محمد و سب سے نمائی اس ماہ کے اندر ملاد حضرت ایام ایسر عجل اللہ تعالی اللہ محمد صلی اللہ محمد و عالی محمد و عالی محمد و ایک اور مناسبت جیسے عموماً تمام مسلمین اور بالخصوص شیعہ مومنین زیادہ اہمیت نہیں دیتے کبھی دیا کرتے تھے لیکن ڈیجیٹل زمانے میں نہیں دیتے جب موبائل نہیں تھے لوگوں کے پاس اور یہ ڈیجیٹل سامان نہیں تھا تو اس وقت شب براعت آتی تھی شبرات جس کو کہتے ہیں شب براعت شب براعت لیلت القدر کی شب قدر کی اندازے کی شب ہے وہ شب قدر ہے یہ شب براعت ہے لیلت القدر براعت ہے شبرات ہم اپنے محلی مقامی لہجے میں اسے کہتے ہیں پندرہ کی شب چھوڑا کر روز جو گزرتا ہے وہ نیمہی شعبان کی شب شب براعت ہے وہ بہت عظیم شب ہے یہ سب توفیقات آپ کو ماہ مبارک شعبان میں نصیب ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ رجب اور شعبان کے دو مہینے خدا ون تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں در حقیقت یہ دالان ہیں و دہلیز ہیں شہر اللہ اکبر میں داخل ہونے کے لئے ہیں جب انسان جب انسان کسی بہت عظمت والی جگہ پر جاتا ہے تو ایک دم نہیں اسے اندر ڈال دیا جاتا بلکہ اسے کچھ مراحل سے بزار کے آگے پہنچا ہے جاتا ہے اور رجب اور شعبان استقبال ماہ رمضان کے لئے ہیں اور مومن کی آمادگی کے لئے ہیں کہ تیار ہو کر شہر اللہ اکبر میں داخل ہو بغیر تیاری کے اس عظیم مہینے میں زیافت اللہ میں داخل نہ ہو جائے بہت عظیم توفیقات ہیں الحمدللہ آپ کو نصیب ہیں و اہل توفیق ہیں آپ ماہ رجب کے احیام سے آپ نے استفادہ کیا ہے اب ماہ مبارک شعبان دربیش ہے اور پھر انشاءاللہ آگے ماہ بندگی و ماہ خدا ماہ دیافت اللہ اس کے لئے انشاءاللہ برکور آمادگی کے ساتھ داخل ہوں گے ایام اللہ کے اپنے آداب ہیں اور اپنے تقاضے ہیں چونکہ جس نوعیت کا یوم اللہ ہمیں دربیش ہے جس کی آج شب ہے شب ملاد مسعود حضرت سید حضرت سید الشہداء علیہ السلام اللہ 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 محمد 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 ایام مسعود ملاد یا ایام سوخ جو معصومین علیہ السلام سے اہل البیت علیہ السلام سے انبیاء کرام علیہ السلام سے منصوب ہیں یہ ایام اللہ انسان سے کچھ تقاضے رکھتے ہیں ان ایام کو کچھ لوگ آگاہ ہیں جانتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں تعظیم کرتے ہیں کچھ نہیں جانتے بے خبر ہیں جاہل ہیں انہیں بتایا ہی نہیں گیا کسی نے آگاہ ہی نہیں کیا شاید عمر ہی پوری گزر جائے اور انہیں معلوم ہی نہ ہو یہ عمر یہ ایام اس کی زندگی میں کتنی دفعہ آئے اور گزر گئے اور وہ غافل رہا اور بے بہرا اور محروم رہا لیکن جو جانتے ہیں ان ایام کی قدر جانتے ہیں ان کی تعظیم و تقریم کر دیں تعظیم ایام و تقریم ایام اللہ اپنے اندازے سے اور اپنے انداز سے ہے اب ایک جدید تقریم جو مغربی تحذیب سے سیکھی ہے مشرقی لوگوں نے سب نے مسلمانوں نے بھی اور غیر مسلموں نے سیکھی ہے وہ یہ کہ ایام ملاد ہو ولادت ہو اپنے بچے کی ہو یا پڑوسی کے بچے کی ہو یا بچے کے دوست کی ولادت ہو کیک کٹ دیں ہیپی ورد دے خوب ظاہر ہے یہ مشرقی طریقہ نہیں ہے ملاد بنانے کا اپنے بچوں کی ہو اپنی ہو اپنی عزیزوں کی ہو رشتہ داروں کی ہو کسی کی بھی ہو یہ طریقہ ملاد کا ولادت کا اور ان ولادت وں میں یہ احتمام یہ درآمدی ہے آپ نے باہر سے لیا ہے سیکھا ہے ٹی وی نے سکھا دیا میڈیا نے سکھا دیا تعلیمی نظام نے سکھا دیا چونکہ خود تعلیمی نظام ہی آپ کا درآمدی نظام ہے امپورٹیڈ ہے مستعار لیا ہوا ہے ہم نہیں اور اس سے ہماری تحذیب کے اندر وہ سارے اثرات ہر شعبے کے اندر پڑ رہی ہیں ان میں سے ایک اثر یہ بڑا ہے کہ اب ہر گھر کے اندر بچے کی ملاد منائی جاتی ہے کیک کٹا جاتا ہے خوشی منائی جاتی ہے کوئی حرج نہیں ہے اچھی بات ہے بچوں کی ولادت بھی اچھی بات ہے خوش ہونا چاہیے بلکہ خوشی کا ایک اہم مقام دین کے لحاظ سے بچوں کی پیدائش ہے لیکن دونوں طرح کے بچے بچے ہوں نر ہوں یا بچیاں دونوں میں خوش ہوا کہیں اگر صرف نر کی پیدائش پہ خوش ہو بچی کی پیدائش پہ خوش بیٹی کے لئے بھی اتنا ہی احتمام کریں جتنا بیٹوں کے لئے کرتے ہیں اور وہی خوش دل میں محسوس کریں جاہلیت میں فرق نہیں پڑتا جاہلیت جو اسلام سے پہلے تھی اور جاہلیت جو آج اس دو ہزاری کے صدی میں ہیں اور ہزاری میں ہیں ایک جیسی جاہلیت ہے اس وقت بھی بیٹی کی پیدائش پر رنجیدہ ہوتے تھے خوش نہیں ہوتے تھے دکھی ہو جاتے تھے سوگوار ہوتے تھے آج کی جاہلیت بھی ایسا ہی ہے بعض جگہ دیکھا ہے سنا بھی ہے کہ اگر کسی کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہو جائے باقاعدہ تسلیت کے لئے جاتے ہیں رشتدار جاتے ہیں اڑوس پڑوس والے جاتے ہیں میکے والے آتے ہیں بیٹی سبر کر اللہ کی رضا بے راضی رہے جیسے کل فوت ہو گیا ان الفاظ کے ساتھ اس کو تسلی دیتے ہیں کہ تو سبر کر جو اللہ نے منظور کیا ہے تو چھپ رہے اللہ بہتر جانتا ہے کرتا ہے تسلیت و تازیت کا اندازہ بناتے ہیں یہ جاہلیت ہے وہ جاہلیت جو دین کے مقابلے میں ہیں اسلام کے مقابلے میں ہیں وہی ابو جہل کے زمانے کی جاہلیت اور ابو لام کے زمانے کی جاہلیت ہے دین نے بیٹی کی ولادت کے آداب بتائی ہیں کہ جب بیٹی پیدا ہو خدا ونطبار وطالعہ رسول بیٹی عطا فرمائی و آپ جانتے ہیں تاریخوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کے دو فرزند بھی تھے جو فوت ہو گئے بچپن میں ہی ابتدائی کمسینی میں ہی وفات پا گئے وہ بھی ان کی بھی ولادت ہوئی لیکن ان کے متعلق کوئی آیت نازل نہیں ہوئی باوجود اس کے کہ وہ بچے رسول اللہ ہی کی اولاد تھے جناب ابراہیم رسول اللہ کی اولاد تھے فرزند رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ان کی وفات کے بعد ان کو دفن گیا ماجرہ بھی معروف ہے کہ جب جناب ابراہیم بچپن میں وفات ہوئی اس دنیا سے رخصت ہوئے اور ان کے دفن کے وقت سورج گرہم تھا آسمان کے اوپر اور صحابہ و مومنین کبھی بچے کو دیکھتے میت کو دیکھتے کبھی آسمان کو دیکھتے تو رسول اللہ نے ان کے چہروں کے تاثرات دیکھ لئے پڑھ لئے اور ان کے دلوں کے اندر کھوپڑیوں کے اندر جو گمان پیدا ہو رہے تھے حضور نے انہیں مشہدہ فرما لیا اور فورا حکم دیا کہ تدفین کے بعد سب مسید النبی میں اکٹھے ہو جائیں فورا کیونکہ بقی اور مسید النبی ساتھ ساتھ ہیں تدفین کے بعد سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ میں نے دو واقعات کو میرے فرزند کی وفات کو اور سورج گرن کو آپس میں جوڑ رہے رابطہ دے رہے ربط ملا رہے گویا یہ سمجھ رہے ہو کہ سورج گرن کی وجہ سے میرا فرزند فوت ہو گیا ہے یا میرے فرزند کی وفات کے سوگ میں سورج سیاہ ہو گیا ہے یہ میں کوئی تعلق نہیں ہے بچے کی وفات کے اپنے اسباب ہیں اور سورج گرن کے اپنے اسباب ہیں اتفاقا ایک وقت میں دونوں وقوع پذیر ہو گئے ہیں یہ اتفاق ہے کہ ادھر سے بچے کی وفات ہوئی اور ادھر سے سورج گرن ہو گیا نہ سورج گرن بچے کی وفات کی وجہ سے ہوا اور نہ بچے کی وفات سورج گرن سے ہوئی لیکن آج امت رسول اللہ میں مومنین کو وخصوصا مومنات کو دیکھیں سورج گرن ہو جائے تو کیا کیا اس سے منصوب کرتی ہیں اور پھر جو کچھ زمین پہ ہو جائے کس کا ذمہ دار سورج کو سمجھتی ہیں کس کا ذمہ دار چاند کو سمجھتی ہیں گرن کو سمجھتی ہیں اور پوری شریعت بنائی ہوئی ہے سورج گرن کے وقت کے وقت کے وقت کے لیے کہ اس وقت پہ دنہم کو ایسے ہونا چاہیے جس کی منگنی ہوئی ہے اس کو ایسے ہونا چاہیے فلان کو ایسے ہونا چاہیے اور باقیدہ مجتہدین ہیں اور وہ مجتہدین سب بزرگ خواتین ہیں فتاوہ ہیں ان کے کہ اس وقت گرن کی حالت میں کس کو کیسے ہونا جائے اور اگر ذرا سی کوئی اس میں خلاف ورزی ہو تو فوراً اس کی تنبیح ہوتی ہے سزنش ہوتی ہے سزا مقرد کی جاتی ہے اس کے ویسے تو آسمان سے چار کتابیں آئی ہیں اندوستان میں پانچ جنتری آئی ہے اور جنتری تو آپ جانتے ہیں نا ہر ایک کے گھر کے اندر ہے جنتری جنت سے نہیں آئی جنتر جنتری نام ہے اس کتاب کا جس کے اندر جنتر ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ایک اور کتاب ہوتی ہے منتری جس کے اندر منتر ہوتا ہے جنتر اور منتر ہندو مذہب کے دو ویرد کا نام ہے یا دو عمل کا نام ہے ذائچے یا جس کے اندر وہ سارا کرتے ہیں اس کا دین سے اسلام سے نہیں اس کو اسلامی بنانے کے لیے ایک بڑا خوبصورت کام کیا بعض ہمیں پبلیش یا اداروں نہیں اس کے اندر اسلامی کلینڈر چھاپ دیتے ہیں اس لئے اسلامی جنتری یا امامی جنتری بن جاتی ہے اائمہ کی ولادت اور شہادت کے کلینڈر بھی اس میں ڈال دو تو اس میں ڈال کے اس کو اسلامی بنانے کے بجائے آپ خود کلینڈر الگ سے چھاپ لو تاکہ جنتری جنتری رہے اور کلینڈر کلینڈر رہے وہاں پر دیکھو اب ابھی بھی جنتری زیادہ قابل عمل ہے جنتری اصل شریعت ہے اور کسی نے کچھ بھی کرنا ہو تو پہلا رجوع جنتری کی طرف کرتے ہیں پھر جنتری میں کوئی الجن پیدا ہو جائے تو پھر مولانا کے پاس آجاتے ہیں جنتری کی الجن کو دور کرنے کی بہر کی ان دو واقعات میں لوگوں نے ارتباط جوڑا رسول اللہ نے فرمایا کہ ان میں کوئی رابطہ نہیں ہے اور ایسے ہوتے ہیں حادیان الہی اگر رسول اللہ چاہتے اس حادثے سے واقعہ سے فائدہ اٹھانا تو لوگوں کو کہہ سکتے تھے لوگوں دیکھا کہ آج میرے بچے کی وفات ہے اور میرے بچے کی وفات پر سورج بھی سوگ آ رہا ہے ممکن چند انسان متاثر ہو جاتے ممکن ہو جاتے چونکہ عوام ایسے ہوتے ہیں ہو جاتے ہیں کاموں کو دیکھ کر لیکن حضور نے یہ کام نہیں کیا اسے دلیل نہیں بنایا اپنے پیغام کی حقانیت کے لیے بلکہ اپنے پیغام کی حقانیت کے لیے رسول اللہ نے وہ شواہد پیش کیے جو اللہ نے رسول اللہ کو عطا کی بینات آیات معجزات اور وہ آسمانی پیغام و ہدایت کہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ہدایت کرو نہ یہ اس قسم کے باتیں جو عوام آپس میں جوڑ لیتے ہیں کرتے ہیں اس طرح کے روز مرہ کام انجام پا رہے ہیں عزیزان آیام اللہ جن کے اندر اللہ کا کوئی جلوہ ظاہر ہوتا ہے اور ان میں ایک ہے بچوں کی ولادت اور بچوں کی ولادت پر تقریم و تازیم جو اپنی اولاد کی مومنین کی اولاد کی بات کر رہا ہمدی طریقہ ہے دیکھا دیکھی اب دہاتوں تک جا پہنچا ہے ہر گھر میں جا شاید یہ بزرگوں کے لیے کوئی کیک نہیں کاٹتا جو پچاس ساٹھ سال سے اوپر ہیں بچوں کا کیک کھا لیتے ہیں لیکن ان کے لیے کسی نے آگ تک کیک نہیں کاٹا دادا ابو بھی پیدا ہوئی تھے ایک دن تو ایک دادا ابو کے لیے کاٹ دیا جائے نانا جان کے لیے کاٹ دیا جائے لیکن یہ جو مارڈل سکولوں میں پڑھتے ہیں پبلک سکولوں میں پڑھتے ہیں انگلیش سکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے لیے کیک کاٹنا لازمی برنا بچے کی شرمندگی ہو جاتی ہے کلاس فیلوز کے سامنے اپنے ٹیچرز کے سکول میں بچے کی عزت کا مسئلہ ہوتا ہے اگر اس کی بردے پہ کیک نہ کھاٹا جائے کوئی کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مہانہ مل جائے کھانے کا اچھی بات ہے بچے کی ملاد پہ خوشی کریں اس کی ملاد کی جب سال گرہ ہوتی ہے تو بھی خوشی کریں لیکن یہ خوشی آئی کہاں سے اور یہ خوشی بتائی کس نے ہے اور اس خوشی میں کرتے ہوئے ہم مقلد کس کے ہیں جب یہ خوشی منا رہے ہوتے ہیں آگاہانہ خوشی منا پتہ ہو کہ کیا کر رہے ہیں کس کی چال چل رہے ہیں کس کا انداز اب ناجے ہوئے ہیں آگاہانہ طور پر یہ ایک طریقہ ہے خوشی منا نی کا اور یہی خوشی یہی انداز بعض نے اہل بیت علیہ السلام کی ملاد میں بھی داخل کر دیا کہ اب بغیدہ اعلان ہوتا ہے اخباروں میں اشتہار آتے ہیں کہ ایک کا وزن بھی بتایا جاتا ہے اور بلکہ مقابلہ ہوتا ہے ابھی ریکارڈ بھی نوٹ کیا جاتا ہے کہ ابھی تک سب سے بھاری کے کہاں کٹا گیا کس شہر میں اور کس علاقے کے مومنین نے کٹا یا کسی ایک مومن نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا یہ ایک طریقہ ہے جو مومنوں نے خود پسند کیا ہے جس اور بہت ساری چیزیں اپنے لئے پسند کی ہیں ایک طریقہ ملاد منانے کا یہ پسند کیا ہے اپنا انتخاب ہی طریقہ ہے جب خود طریقہ انتخاب کیا ہے تو اب اس کا آپ کے پاس جواز بھی ہوگا جواب بھی دیں گے کوئی توجی بھی تو کریں گے آپ اس کی یہ طریقہ ملاد کا انجام دیتے آیا جچتا ہے میں اتخار کے ایام ملاد کے ساتھ نہیں جچتا کرنا چاہیے ہمیں اس طرح سے سوچ کیا کریں اگر سوچ کے ثابت ہو جائے ٹھیک ہے پھر بے شک کریں لیکن کسی مومن نے مسئلہ پوچھا جی میں یہ کام کر دیا ہے تو اب اس کے لئے ایک مومن تھے مولانا ہی تھے شلوار اونچی پہنی ہوئی تھی پندلیوں تک تخنوں سے اوپر دوسرے نے سوال پوچھ لیا ان سے آپ نے یہ شلوار اوپر کیوں اٹھا ہوئی ہے میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تو تو کہنے لگے کہ آگا صاحب بتائیں گے یہ شلوار میں اوپر کیوں اٹھائی ہوئی ہے میں نے کہ شلوار آپ نے پہنی ہوئی ہے اوپر آپ نے اٹھائی ہوئی ہے سوال انہوں نے آپ سے کہ جواب میں دوں کہ آپ نے کیوں اٹھائی ہوئی ہے آپ بتا دو کپڑڑا نہیں تھا آپ کے پاس شلوار کسی اور کی پہنی ہوئی ہے آپ خود بتو کیوں ایسے پہنی ہوئی مجھے کیا معلوم آپ نے کیوں ایسے پہنی تو اپنے کام کا جواب خود دو البتہ جو کام آپ کو دین نے کہا ہے کہ یہ کر یہ اگر وہ کوئی پوچھے تو وہ حق بنتا ہے طالب علم کا عالم کا مبلے کا وہ حق بنتے اس سے پوچھ ہو جا کر کہ یہ کام ہم سے کیوں کروایا جا رہا ہے لیکن جب ایک چیز خود انتخاب کرتے ہو دیکھا دیکھی انتخاب کرتے ہو تقلید چن لیتے ہو اس کا جواب خود آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کا جواز اور جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے باہر کے مقصد یہ تھا یہ بتانا کہ میلاد کا ایک منانے کا طریقہ جو آستہ پھیلتا جا رہا ہے اور اکثر جگوں پر ہونا شروع ہو گیا جہاں نہیں ہوتا وہاں بھی شاید کچھ سالوں کے بعد شروع ہو جائے چونکہ مومنین جب دیکھا دیکھی کچھ کرتے ہیں تو پہ ٹلتے نہیں ہیں رکھتے نہیں ہیں وہ کر کے رہتے ہیں گزرتے ہیں اور پیچھے عقیدت کا جذبہ بھی ہوتا ہے لہٰذا کر گزرتے ہیں ایک طریقہ قدیمی طریقہ ہے وہ بھی رائج ہے میلاد بنانے کا لیکن بہت افسوس ناک ہے وہ اور وہ طریقہ آپ سب جانتے ہیں میلاد ہوتی ہے رجب کی میلاد ہے شابان کی میلاد ہے جو میلاد کی ایام مہ میں آتے ہیں بہت سرے شہروں کے اندر چند سال پہلے دو تین سال پہلے ایک اشتہار ابھی بھی محفوظ ہے ہمارے پاس بہت بڑا اشتہار یعنی قد آدم بھی کہہ لیں کہ نہیں کہہ سکتے چونکہ قد آدم سے بھی بڑا ملاد شابان کی زیادہ سید شہدہ کی ملاد تھی یا رجب کی میرے زین میں تردید ہے تھوڑی سے شاید امیر المومنین کی ملاد تھی یا سید شہد کی ملاد تھی اور اس ملاد کے جشن کا اشتہار تھا اور بہت بڑا معمول کے سائز سے بہت بڑا اور اور اس میں ایک مومن لائے وہاں دکھانی کے لیے کہ یہ اشتہار دیکھئے آپ اور یہ مجلس اور جشن ہو رہا ہے اس جیسے آپ نے کئی دیکھے ہوں گے مجھے ایک نمونہ عرض کر رہا ہوں دیکھا ہے آپ کے پاس کئی زیادہ ہوں گے کہ بس آپ بعضوں نے شرکت بھی کی ہو گئے ایسے لیکن جانتے ضرور ہوں گے آپ مجھ سے زیادہ اس جشن میں یہ لکھا ہوا تھا واضح طور پر کہ مولا کے میلاد کا جشن ہے اور ملک کے نامور اب یہ معذرت کے ساتھ آگے میں عرض کروں گا چونکہ مکان بھی مقدس زمان بھی مقدس محفل و مجلس و مناسبت بھی بہت مقدس ہے اور تقاضی نہیں نہ ممبر کا نہ مسجد کا نہ پاکی چیزوں کا کہ اس طرح کے اناوین پیش کیے جائیں لیکن یہ آپ کی توجہ کی خاطر عرض کر رہا ہوں گے یہ کچھ ہو رہا ہے میلاد کے یہ طریقے کہاں سے آگئے ہیں ہمارے پاس اس میں لکھا ہوا تھا کہ ملک کے نامور گلوکارائیں اور رکاسائیں شریکوں کی چندے کے نام بھی لکھے ہوئے تھے معروف ہیں ساری دنیا جانتی ہے ان کو سب کو نام بتاتے ہیں کہ یہ خصوصی شریکت ہے ان کی اور اس کے علاوہ بھی نامور گلوکارائیں اور رکاسائیں یہی لاہور کے مضافات میں وہ جشن تھا شرک پورو وہ اشتہار پڑھ کے کہ مولا کی میلاد کے جشن کا یہ طریقہ ہے نعوذ باللہ کس طبقے کو بلایا جا رہا ہے اور مومن جشن منا رہا ہے وہ یہ طریقہ بھی ایک انتخاب کر لیا گیا ہے جو سرسر گناہ و معصیت اور توہین ہے بے غرمتی ہے خاندانِ عصمت کی مقامِ امامت کی مقامِ ولایت کی دین کی مقدساتِ دین کی بے غرمتی ہے اور اس بے غرمتی بھی کوئی بولتا نہیں ہے بلکہ بعض نادام شاید سے سمجھتے ہیں کہ یہ بھی عقیدت کا اظہار کا ایک ذریعہ ہے عزیزاں یہ نہیں ہے اگرچہ یہ بھی بعض جگہوں پر رائے جائے کرتے ہیں بعض دوسرے بعض چھپ رہتے ہیں تماشایی دیکھتے ہیں ایام اللہ کو اس طرح سے بے غرمتی نہ کی جائے مقدساتِ دین کی کتنا ہمیں دکھ ہوتا ہے جب تشمنانِ دین دین کے مقدسات کی بے غرمتی کرتے ہیں دل دکھتا ہے ہمارا احتجاج بھی کرتے ہیں مزمت بھی کرتے ہیں لامتان بھی کرتے ہیں یہ بے غرمتی دوسروں کو جرعت ہوتی اس وقت ہے کہ جب مسلمان مومن خود یہ بے غرمتی شروع کرتے ہیں فرق نہیں پڑتا بے غرمتی بری نیت کے ساتھ کی جائے دشمنی نہیں کی جائے نفرت سے کی جائے یا بے غرمتی عقیدت سے کی جائے بے غرمتی بے غرمتی ہوتی ہے یہ بے غرمتی ہے اسے دیکھنا بھی جائز نہیں اسے قبول کرنا بھی جائز نہیں اس میں شرکت کرنا بھی جائز نہیں یہ ہر دشمنی سے زیادہ بڑی دشمنی ہے اس مکتب کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ اس طرح جشن نہ بنائیں ایک جشن کا رائز طریقہ ہے مومنین محافل جسم مجالے سے جسم برپا کرتے ہیں اس جشن میں علماء کبھی کبار علماء بھی شرک ہو جاتے ہیں لیکن اکثر زاکرین خطبہ شعراء اپنی عقیدت کا کلام پیش کر دیں اپنی عقیدت جو عقیدت خدا نے ان کو توفیق دی ہے اہل بیت علیہ السلام کی نسبت اپنے ذہن اپنے تخیل اور اپنی صلاحیت اپنی سوادید کے مطابق جن چیزوں کو وہ آئمہ آتہار کے لئے سمجھتے ہیں یہ ان کے فضائل ہیں یہ ان کی تعریف ہے یہ ان کی تعظیم ہے یہ ان کی تقریم ہے وہ لکھتے ہیں اور یا پڑھتے ہیں اور بولتے ہیں یہ ایک راج عمومی طریقہ یہ ہے بعض آگاہ ہیں اچھے الفاظ میں اور خوبصورت تفضیل بیان کرتے ہیں ایسے محافظ جشن اور مجالے سے جشن تقریر میں ہو نصر میں ہو نظم میں ہو شیر میں ہو سور کے ساتھ ہو نصر کے ساتھ ہو بعض واقعا خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اپنا بعض یہاں بھی ممکنے کتاہی کرتے ہیں سستی کرتے ہیں سنی سنائی بات کسی کی نقل کر دیتے ہیں کہ غالباً ایک اور چیز جو رائج ہو گئی ہے حتی ہم نے اپنے جامعوں میں مدرسے میں یہ مشہدہ کیا کہ بچے ہیں چھوٹے پڑھنے آتے ہیں انہوں نے جو مجالے سنی ہوئی ہیں معروف یا غیر معروف شعرہ یا زاکرین یا خطبہ کے جملے لکھے ہوئے ہیں اور ان میں بعض جملے وہ سمجھتے تو نہیں ہیں کہ یہ جملہ اس کا معنی کیا بنتا ہے مفہوم کیا بنتا ہے وہ کبھی کہا ہے وہاں جامعہ میں مجلسوں میں وہ بچے طالب علم وہی کلام پڑھ دیتے ہیں اور کسی ایک کی توجہ آتی ہے یا کوئی بڑے طلبہ ہیں متوجہ ہوتے ہیں ان کو بتاتے ہیں یا آساتید بتاتے ہیں وہ یہ کیا پڑھ رہے ہو یہ جملہ مثلا ایک جو عام رائج چیز ہے تفضیل میں محفل جشن و مجالے سے جشن میں نسیریت کی ترویج کہ وہ مضمون باندھیں جس میں نسیریت کا ذائقہ ہو شائبہ ہو نسیریت کو آئمہ کی فضیلت سمجھتے ہیں نسیریت تو سمجھتے ہیں کیا چیز ہے نسیری سلسلہ جو پاکستان میں تشیعہ کا چہرہ بنتا جا رہا ہے اب غیر شیعہ یا دشمنان تشیعہ اسی نسیریت کو شیعہ سمجھتے ہیں باقیوں کو وہ کہتے ہیں یہ تقیعہ میں ہیں اگر کوئی مومن کہے کہ ہم نسیری نہیں ہیں ہم شیعہ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈر کی وجہ سے چھپاتے ہو ورنہ وہ سارے آپ اندر سے ایسے ہی خود مجھے کہا باز نے انہوں نے گفتگو سنی بات چیت سنی کہا کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں یہ تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کے مذہب میں تقیعہ ہے اور تقیعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں اور بات ہو زبان بر اور بات ہو تو آپ ہم لوگوں کو تھوڑا سا بہلانے کے لیے زبان سے اور فضیلت بیان کرتے ہیں دل میں آپ کے اور چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں یہ ان کے ہاں دوسروں کے ہاں مخالفین کے ہاں یہ بات یہ تصور پایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسرت کے ساتھ نسیریت کو فضیلت بیان کر پیش کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے منصوبے کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ ایک مذہب کو سست کرنی کے لیے اس مذہب کو کمزور کرنی کے لیے اس کے پیروکاروں کو کمزور کرنی کے لیے اور اس کا چہرہ مسخ کرنی کے لیے اتنی وسی سطح پر تشہیو کے چہرے کو مسخ کرنی کے لیے یہ لشکر تیار کیا گیا ہے ایک روایت میں نے کئی دفعہ پڑھئی ہے یہاں آج کتاب نہیں لیا یہ روایت ہے حضرت امام رضا علیہ السلام امام حشتم راوی کی احسیت سے یہ روایت بیان فرما رہی ہیں امام ششم سے کہ امام جعفر سادق علیہ السلام یہ روایت بیان فرمای ہے اور روایت بہت خوبصورت ہے میں نے کئی مہا فیلمیں مکمل پڑھی ہے مطنوں ترجمہ تشریح کے ساتھ پڑھی ہے یہاں نہیں نہ کتاب ہے ابھی میرے پاس مطن نہ میرے حافظے میں ہیں وہ پوری روایت لیکن اس کا مضمون لب لباب اور ایک وہ نکتہ اس پوری روایت مفصل ہے دو تین صفوں کی روایت ہے وہ میں ایک نکتہ اس کا عرض کرنا چاہتا ہوں اس روایت میں امام رضا علیہ السلام علیہ بن موسیٰ رضا علیہ السلام راوی کی احسیت سے وہ روایت نقل فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے کہ بھلے معذرت چاہتا ہوں حضرت امام اسکری علیہ السلام ہیں جو امام رضا علیہ السلام سے نقل کر رہا ہے امام اسکری علیہ السلام نے امام یازدہوں نے روایت نقل کیا امام رضا علیہ السلام سے اور امام رضا علیہ السلام نے اس میں ماجرہ ذکر کیا ہے امام صادق علیہ السلام یوں ہے اصل یہ تفصیل موجود ہے نیٹ پر بھی ہے آپ کئی جگہوں سے وہ پوری مجلس حاصل کر سکتے ہیں اس میں روایت کا ایڈریس بھی دیا ہوا ہے اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک لشکر جو اندر پیدا ہوا آئمہ کے زمانے میں تشیعیوں کے اندر گروب بنتے رہے ہیں آئمہ اتحار کے زمانے محرم کی مجالس میں کئی اور مجالس میں میں کبھی کبھی زمناً ان کا تذکرہ کرتا رہا ہوں تاکہ آج کے زمانے میں مومنین متوجہ ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے تاریخ کے آئینے میں اور آئمہ اتحار کے کلام نورانی کی روشنی میں ہم آج کے حالات کو دیکھیں کہ اس وقت بھی یہ عمل ہو رہا تھا یہ فرقہ سازی تشیعیوں کے اندر معصومین کے زمانے میں شروع ہوئی سب سے پہلا فرقہ تشیعیوں کے اندر ایک تو شیعہ اور ان کے مقابلے میں غیر شیعہ تھے یہ جو فرقہ سازی میں کہہ رہا ہوں خود شیعہ کے اندر یعنی شیعہ کا ہی ایک گروہ ٹوٹ کر اس مرکزی تشیعیوں کے دہرے سے نکل کر اس نے الگ سے ایک اپنا تشخص خان کیا الگ سے ایک اپنی پہچان بنائی اور اپنے عقیدے بنایا اپنا نظریہ بنایا اپنا شعار بنایا اپنا جھڑا بنایا اپنا رہبر چنہ یہ لوگ اس طرح سے اترے ہیں سب سے پہلا جو نمائی طور پر ایک تشیعیوں کے اندر فرقہ پیدا ہوا وہ کیسانیاں فرقہ پیدا ہوا کیسانیاں جنہوں نے کچھ عرصے کے لیے جناب محمد ابن حنفیہ کو امام مانا بعض آخر تک اسی پر قائم رہے اسی حالت میں دنیا سے گئے کہ امام محمد ابن حنفیہ امام ہیں امام سید ساجدین امام نہیں ہیں امام چہاروں کے مقابلے میں آ کر امام مانا یہ آغاز تھا نمائی جو کھل کے ایک فرقہ سامنے آیا اور انہوں نے معصوم کے مقابلے میں ایک الگ سے ایک چہرہ بنایا تشیعیوں کا حکومتیں بنو میہ کی اور بنو عباس کی حکومتیں تشیعیوں کے اندر موجود ٹوٹ ٹوٹ کو بہت اہمیت دیتی تھی اور خصوصا کوئی ایسا شخص پیدا ہو جو تشیعیوں کو تقسیم کر کر رہا ہو شیعوں کو حکومتیں اس کو بہت مدد دیتی تھی اس کو امداد دیتی تھی کہ آپ کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہوگی آپ بربور طریقے سے یہ کام کرو اور پھر تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ کن کن نے بنائی فرقے پھر ان کا کیا ہوا یہ آگاہ ہونا جائیے مومنین کو اپنی تاریخ سے کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا وہی عمل آج تقرار ہو رہا ہے وہی عمل ہو رہا ہے یہ اسی سلسلے کا ایک یعنی فرقہ سازی کا عمل جو حکومتیں کرواتی رہی ہیں اور بعض نادان جاہل اپنی خودخواہی یا شہرت طلبی مقام طلبی انسان کے اندر یہ آفات ہیں کسی انسان کے اندر یہ خوب پیدا ہو جائے کہ میں خود معروف ہو جاؤں میں لیڈر بن جاؤں میں مرکز بن جاؤں مہور بن جاؤں مادی فوائد ہوں کوئی چیز بھی آگے اٹھا کے سامنے کر کے اور آئمہ کے مقابلے میں آکے کھڑا ہو جاتا اس طرح کا ایک سلسلہ امامی یازدہم کی اثر میں تھا اور امام علیہ السلام نے اس کی تشریح کرتے ہوئے قرآن کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بتایا امام حشتم سے قول نکل کیا کہ امام حشتم نے امام ششم سے یہ حوایت نکل کی اور اس میں یہ فرمایا کہ یہ لوگ وہ جن کی طرف امام اشارہ فرما رہے ہیں وہ شیعہ کے نام سے ہی شہرت تھی ان کی لوگ ان کو شیعہ ہی سمجھ لیتے اور حکومت بھی اپنے میڈیا میں انہی کو شیعہ کہہ کر متعارف کرواتی تھی کہ یہ شیعہ ہیں یہ چہرہ بھی تشیعہ ہیں امام اسکری علیہ السلام کے زمانے میں امام کے مقابلے میں کھڑا ہوا ایک گروہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا تھا انہیں حکومت بھی چاہتی تھی کہ یہی متعارف ہوں تشیعہ کے نام سے آپ تاریخ اگر پڑھیں تو اسماعیلیہ اسناعشری شیعوں کی نسبت اسماعیلی گروہ چھش امامی جو چھے آئمہ تک مانتے ہیں پھر آگے الگ سلسلہ ہے ان کا یہ تاریخ میں سیاسی طور پر اجتماعی طور پر زیادہ مضبوط رہے ہیں ان کی حکومتیں رہی ہیں اور انہوں نے پورے عالم اسلام پر حکومتیں کی ہیں دو بڑے حکومت کے سلسلے تھے ان کے ایسی طاقتور حکومتیں کم گزری ہیں پوری تاریخ میں مسلمانوں کی تاریخ میں جتنی اس سلسلے نے اسماعیلی سلسلے نے حکومت کی یہ شیعوں کی ایک شاہ ہے شش امامی جن کو کہا جاتا ہے آج کل بھی آغا خانی کے نام سے معروف ہیں ایک ان کی حکومت بنی فاطمی حکومت خلفاء فاطمی مصر میں انہوں نے حکومت قائم کی تھی اور بہت مضبوط حکومت انہوں نے قائم کی پھر ان سے عثمانیوں نے وہ حکومت چھینی اور ختم کیا ان کے سلسلے کو عثمانیوں نے ترکوں نے اور آج بھی ترک وہی عظائم اپنے ظہر کر رہے ہیں بلکہ ان کے اپنی جو نظریہ ہے ان کا اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شیعہ جب بھی طاقت پکڑے تو ترک اس کو ختم کریں گے آج جو اردوغان جو کچھ کر رہا ہے وہ اس نظریہ کی بنیاد پر کر رہا ہے کہ یہ ختم کر سکتے ہیں چونکہ پہلے بھی تشیعہ کی کمر انہوں نے توڑی ان کے اپنے جملے ہیں کہ جب شیعہ بہت مضبوط ہوئے مرمرات اسماعیلی ہیں فاطمی خلافات وہی جو جن سے حکومت ختم ہوئی پھر ان کے مصر میں زوال ہوا اور ان کے جو آخری پادشاہ تھا مہدی فاطمی وہ وہاں سے جان بچا کے اپنے خاندان کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر وہاں سے دور ہو کر جزیرہ خزرہ میں جا کر پناہ لی ایک غیر آباد جزیرہ تھا اس جزیرہ میں جا کر اس نے پناہ لی اور بعضوں نے جزیرہ خزرہ پہ کتاب لکھ دی کہ مہدی فاطمی کی بجائے انہوں نے کہا امام مہدی ہے اس میں وہ اپنے آپ کو امام ہی کہتا تھا مہدی فاطمی اس کا نام تھا وہ جزیرہ خزرہ وہ تاریخ ہے اس میں بعضوں نے اس کو لکھ دیا کہ امام کا مقام ہے ایسے نہیں دوسری دفعہ انہوں نے پھر حکومت قائم کی ایران کے مرکز میں قزمی ایران کے تقریبا غرب قلعہ معروف علموت کے نام سے قلعہ علموت یہ ان کا دار الخلافہ تھا اور علموت میں حسن صبح نے حکومت قائم کی بہت طاقتور حکومت اور مسلح حکومت جس کی دہشت تھی تمام عرب و تمام عجم و تمام مرکزی ایشیا کے اندر حتیہ ہندوستان کے اوپر ایک دہشت اس کی تاریع ہوئی تھی حسن صبح کی حکومت کی چونکہ حسن صبح اس کی زبان کے بجائے بھی کہتے تھے خنجر چلاتا تھا وہ جہاں زبان چلانی ہوتی تھی وہاں بھی خنجر چلاتا تھا بلکہ معروف ہے فخر دین رازی اس زمانے میں اہل سنت کے جید والامام سے تھے جن کی تفسیر ہے تفسیر کبیر امام رازی کے نام سے معروف ہیں بہت فاضل شخصیت ہیں امام رازی کے ساتھ اسمائلی کا کچھ ٹاکرہ ہو گیا مناظرہ ہو گیا تو امام رازی نے اس موضوع کے اوپر اپنے دلائی دی کہا کہ میرے یہ دلائی ہیں چونکہ مفسر قرآن تھے فیلسوف تھے متقلم تھے اور بڑے برجستہ خطیب بھی تھے خطیب رازی کے نام سے معروف ہیں انہوں نے اپنے دلائی دیئے امام رازی وہ شخصیت ہے جب وہ تقریر کرنے جاتے تھے کئی اونٹ کتابوں کے لدے ہوئے ان کے ساتھ جاتے تھے جن میں حوالے کی کتابیں ہوتی تھیں پرانے زمانے کے سٹائل تھا ان کا لشکر پورا ان کے ساتھ ہوتا تھا جن کی کتابیں اٹھائی ہوتا تھا اور جہاں پڑھو ڈالتے تھے ممبر لگتا تھا دونوں طرف کتابوں کا ایک پہاڑ دھیر لگا ہوتا تھا شاگرد کھڑے ہوتے تھے وہ امام رازی ممبر پہ بیٹھ کر کتاب کا نام لیتے وہ شاگرد چمڑی کی کتابیں تھی اس پر کاغذ نہیں تھا کاغذ کن تھا بڑی کتابیں بڑے سائز کی ہوتی تھی وہ کھول کے ان کو دیتے تھے اور پڑھتے تھے اس طرح کے وہ عالم تھے اور یہ بات معروف بلکہ مغالطات میں بھی بہت ماہر ہیں ان کو امام المشققین کہا جاتا ہے کہ امام رازی اگر شبہ ڈال دیں کسی شہے میں تو پھر بڑا پیلوان چاہیے اس شبہ کو حل کرنے کے لئے اور کہا جاتا ہے کہ اگر خاجہ نصیر الدین توسی بہت بڑے جید عالم شیعہ اگر یہ خاجہ توسی نہ آتے اسماعیل کی بنیاد کو ختم کر دیا تھا ہر چیز میں شک ڈال دیا تھا انہوں نے امام المشققین انہیں کہا جاتا ہے اسماعیلی کے ساتھ جب ان کا مناظرہ ہوا ٹاکرا ہوا امام رازی نے دلائل دیئے تو پھر اس سے کہا کہ اب تم اپنی دلیل دو اس نے دلیل کے بجائے اپنی وہ ردا اٹھائی اور اس کے نیچے سے بڑا سا خنجر دو دہری دکھایا امام رازی آگے چبویا تھوڑا سا تو پھر اس کے بعد پوچھا کہ بتاؤ کس کی دلیل مضبوط ہے تو امام رازی نے کہا آپ کی دلیل زیادہ مضبوط ہے یہ قوی دلیل ہے کہا میں تسلیم ہوگی مان لیا ہے چونکہ آپ کی دلیل بہت وہ بات بھی اس طرح کرتے تھے علموت کی جو سپاہ یہ سلسلے اتنی کیوں قوی ہوئے بھئی کہ ایک شاخ تھی ٹوٹی تھی تشہیوں سے ٹوٹ کے الگ ہوئے امام صادق علیہ السلام کے فرزن تھے سب سے بڑے بیٹے اسماعیل جو امام علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ہی وفاد پا گئے اور امام ششم نے اپنے ہاتھ سے ان کو دفن کیا اور دفن کے وقت لوگوں کو گواہ قرار دیا کہ دیکھو میں اسماعیل کو دفن کر رہا ہوں چونکہ امام کو معلوم تھا کہ بعد میں یہ شورش کریں گے اور ایسا ہی ہوا بعض انہیں کہا جناب اسماعیل فوت نہیں بلکہ غائب ہو گئے ہیں پردہ غیبت میں چلے مضبوط طاقتور رہی ہیں معروف رہی ہیں شورت رہی ہے چونکہ خود تشیعیو کے دشمنوں نے چاہا ہے تشیعیو کے اندر ایسی پوٹ پڑے ایسے فرقے بنیں ایسے گروہ بنیں اور ایسے جہ طلب شورت طلب جو کمزور نفس کے مالک ہیں ممکن علماء ہوں ممکن مقتدر انسان ہوتا ہے سب سے کمزور وہ ہوتا ہے جس کے اندر حوص موجود ہو کسی چیز کی حوص اقتدار کی حوص پیسے کی حوص شورت کی حوص منصب کی حوص اگر حوص آگئی کسی کے اندر یہ سب سے ضعیف انسان ہیں اور یہ بہت سستا بک جاتا ہے اسے خریدا جا سکتا کسی چیز کی حوص نہیں ان حوص بازوں کو خرید لیتے انہیں مدد دیتے تقویت کرتے آئمہ کے مقابلے میں شخصیت بنا کے گروہ بنا کے فرقہ بنا کے اور پھر خود آرام سے تسلیس حکومتیں کرتے یہ سلسلہ جاری رہا امام یازدہوں کے زمانے میں اپنے آج پہ پہنچا جا کر اتنا آج پہ 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 دلچسپ ہے یہ ماجرہ غیبت غیبت امام کا ماجرہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں جو حالات بنے تھے جس وجہ سے امام پردہ غیبت میں گئے حکم الہی و حکمت الہی سے وہ کیا وجوہات تھی وہ وجوہات ایک تو حکومت تھی اور حکومت نے جو حصار بنایا ہوا تھا امام یازدہ ہوں کے لئے امام اسکری کا نام اسکری کیوں پڑا اس لئے کہ پوری عمر معسکر عربی میں چھونی کو کہتے ہیں چھونی کو معسکر کہتے ہیں اسکر وہ لشکر جو چھونی میں ہو امام اسکری یعنی ساری عمر چھونی میں نظر بند رہے امام کا نام حسن تھا حسن ابن علی اسکری معروف ہوئے کیونکہ معسکر میں تھے چھونی میں رہے ساری عمر معسومین میں سے یہ واحد امام ہیں جو ساری عمر نظر بند رہے اور حج تک کرنے کے لئے حکومت نے اجازت نہیں حج نہیں جانے باقی معسومین وقت ملتا تھا نظربندی کے باوجود قید کے باوجود زندان کے باوجود لیکن امام اسکری کو ایک دن کے لئے بھی محلت نہیں دے دے سامرہ چونی تھا اب باسیوں کی فوجی چونی تھی معسکر تھا اور وہاں پر بابان رکھا ہوا تھا اس چونی کے اندر محصور امام اور امام کا گھر سب سے زیادہ نامن تھا کس کی وجہ سے کس کی طرف سے انہی لوگوں کی طرف سے جو اپنے آپ کو نسبت دیتے تھے منصوب کرتے تھے آئیمہ کے ساتھ حکومت کی جانب سے معمول اور امام کے گھر کو انہوں نے محاصرے میں اور حسار میں لیا ہوا تھا اور اس ولادت کی انتظار میں تھے کہ امام کے ہاں فرزن کی ولادت ہوتی ہے یا نہیں فرعون کی طرف جس طرف فرعون نے ولادت موسیٰ ملاد موسیٰ پہ حسار کھان کیا ہوا تھا کہ جو ہی موسیٰ کی ولادت ہو فورا فرعون کو پتا چلے تاکہ جو پیشنگوئیاں یا جو کچھ کہا گیا تھا جس بچے کے ہاتھوں اس کا تخت الٹے گا اسے قتل کر دے فرعون یہی صورتحال امام یازدہوں کے زمانے نے تھی اور امام کے اپنے خاندان کے افراد بہت قریبی افراد جن کے نام بھی تاریخوں میں موجود ہیں متعلیہ کریں تاریخ کا متعلیہ کریں تو یہ سارے نام آپ کو معلوم ہو جائیں گے کون تھے رشتے کیا تھے امام کے ساتھ یہی لوگ تھے جن کے خطر سے و ڈر سے امام علیہ السلام نے پنہان رکھا آخر تک ولادت امام کو پنہان رکھا اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا لطف کرم کیا کہ امام اثر کی ولادت کے آثار ولادت سے پہلے کسی کو معلوم ہونے نہیں دی اس لئے خاندان کے افراد بھی بے خبر تھے انہیں معلوم نہیں دی اس وقت یہ صورتحال تھی یہ میں نے اشرف اشارہ کیا ہے امام کے زمانے میں جو حالات امت نے بربور طریقے سے ہر ایک کو خرید کر امام کے مقابلے میں لاکھے کڑا کیا ہوا تھا فرقے بنائیں اعتقاد بنائیں جن میں سے واقفیہ ایک فرقہ تھا فتحیہ ایک فرقہ تھا یہ سب تشیعیو کی شاکھیں تھیں کٹے ہوئے لوگ آئمہ کے مقابلے میں ان کے بارے میں ان کے خطبہ کے بارے میں ان کے ممبریوں کے بارے میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو لشکر یزید سے زیادہ وہ لشکر جس نے سید و شہدہ کو شہد کیا قتل کیا بے دردی کے ساتھ آلِ رسول کو قتل کیا بے دردی کے ساتھ اس لشکر سے زیادہ خطرناک لشکر یہ لوگ ہیں جو ممبر پہ آتے ہیں ہمارے کمزور شیعوں کے کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر انہیں گمراہ کرتے ہیں امام یازدون فرماتے ہیں یہ لشکر یزید سے زیادہ بدتر لشکر ہیں ہماری امت کے لئے تشیعوں کے لئے ہمارے کمزور شیعوں کے لئے وہ لشکر اس وقت منظم طریقے سے جو امام یازدون نے بایان فرمایا منظم طریقے سے فعال ہے اور ہر مناسبت پہ آکر تشیعوں کا چہرہ مسخ کر کے پیش کرتا ہے اور ایک نمونہ اس کا جشن کے اندر نسیریت کو تشیعوں بنا کر پیش کرتے ہیں نسیری یعنی آئمائی اطہار بالعموم اور خصوصاً امیر المومنین علیہ السلام کو معوض بلہ اللہ کا مقام دینا علوہیت کا مقام دینا رب کا مقام دینا یہ عام ذکر ہے آپ کے مجالز کے اندر آپ خود سن بھی چکے ہوں گے سر دھن بھی چکے ہوں گے یہ نسیریت ہے بعض عقیدت اس کو سمجھتے ہیں کہ نسیریت کا شائبہ جب تک ہم نہ شامل کریں اپنی عقیدت کے اندر گویا ہم نے فضیلت عائمہ کا حق عدا نہیں کیا نسیریت فضیلت نہیں ہے عائمہ کی بلکہ نسیریت توہین و بہرمتی ہے آئمہ کی نسیریت بہرمتی ہے دین کی نسیریت بہرمتی ہے خدا کی نسیریت بہرمتی ہے رسول اللہ کی و تمام انبیاء کی تمام معصومین کی بے حرمتی ہے نسیریت نسیریت کو نہ سنگوئے یہ تفضیح ہے جشن کا ایک انداز یہ ہے کہ نسیریت کے انداز سے باتیں کی جائیں تاکہ یہ سمجھیں کہ ہم جشن منا رہے ہیں یہ رائز چند ایک نمونے تھے جو میں نے عرض کیا کیک کاٹنا ایک جشن منانا ہے آئمہ کا یا وہ شرک پور والا جشن میں تقرار نہیں کرنا چاہتا اس طرح سے جشن منانا یہ بھی عام ہے رائز ہے بہت ساری جگہوں پر ہے آج ہو رہا ہوگا کئی جگہوں پر گناہ و معصیت کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں اور بعض جگہ نسیریت اور اس طرح کے دیگر رنگ جو بنا لیے ہیں ہم نے خود عزیزان یوم اللہ آئمہ کے ایام ملاد یا ایام شہادت و سوگ ایام اللہ ہیں اس لیے ایام اللہ ہیں کہ ان ایام کے اندر خدا کی تجلیاں ظاہر ہوتی ہیں جلوے ظاہر ہوں ان ایام کا حکم ہے رسول اللہ کو کہ اے رسول اس امت کی ہدایت کے لیے جہاں دیگر احتمال کیا ہے اللہ نے اور اس کا ابلاغ کریں ان میں سے ایک ان کو زیاد دلائیں تذکر دیں ایام اللہ کا فذکرہم بے ایام اللہ ایام اللہ ان کو یاب دلاؤ ایام اللہ متعدد ہے میں نے عرض کیا مختلف ہیں لیکن ان کا ایک یقینی مصداق یہ ایام ہیں جو منصوب ہیں حجج الہی سے حجج الہی کے جن میں ولادت ہے یا شہادت ہے ان ایام میں کیا کیا جائے وہ جشن کیا ہے احتمال کیا کہے مومن کیا انداز اپنائے کہ ان ایام کا ہم تقریم و تعظیم بجانا سکیں عزیزان اجیام اللہ اجیام احد ہیں احد کا دن ہوتا ہے امام کی ولادت کا دن امامت کے ساتھ احد کا دن ہوتا ہے امام کی شہادت کا دن امام کے ساتھ احد کا دن ہوتا ہے کہ جس میں مومن پیروکار اپنی امام کے ساتھ احد باندتا ہے دین پر احد باندتا ہے امامت پر احد باندتا ہے پیروی کا احد باندتا ہے اور وفا کا احد باندتا ہے بھرگاہِ خدا خطب الانبیاء بلاندتا ہے سلام اللہ صلی اللہ محمد باندتا ہے قرآن کریم نے احد کو دین کی اساس و بنیاد قرار دیا ہے بلکہ روایت میں ہے کہ جس کا احد نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے ایک اور روایت میں ہے کہ دین سارے کا سارا ہے ہی احد کا نام احد ہی دین ہے اگر دین سے احد کو نکال دیں پیچھے کچھ بھی باپی نہیں رہ جاتا احد ذمہ داری اپنے دوش پہ لینا اس کو احد کہتے ہیں قرآنی اسطلاح ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ احد کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا احد مسئول ہے جس بارے میں اللہ مومن سے پوچھے گا وہ احد ہے ویسے تو ہم نے عدیبوں نے شعرانی مدد کیے ہم نے سوال جو آپ خود سے فرضی سوال جو آپ بنا لیے کہ میں جو ہوں گا فرشتے یوں پوچھیں کہ میں ایسا جواب دوں گا اس نابینا کی طرح وہ بہرے کی طرح تھا نا وہ سنا ہوئے نا واقع آپ نے مومن تھا بہرہ کانوں سے اور کوئی دوسرا بیمار ہو گیا مومن اس نے تدبیر بنائی کہ میں اس کی آیادت کے لیے جاؤں یا اسے کسی نے پوچھا کہ فلا آدمی اتنے عرصے سے بیمار ہے آپ اس کی آیادت کے لیے نہیں گئے تو اس نے کہا کہ بھائی اس لیے نہیں گیا کہ میں سنتا نہیں ہوں موچا سنتا ہوں میں اس کے پاس جاؤں گا میں کچھ اور کہوں گا وہ کچھ اور کہے گا میں کچھ اور سمجھوں گا اسے دیکھنے نہیں گیا تو انہوں نے کہا نہیں بھائی اس میں کیا لگتا ہے آپ نے حالوال پوچھنا ہے اس نے کہنا ہے الحمدللہ ٹھیک ہوں ٹھیک ہو رہا ہوں تو آپ کہہ دینا شکر خدا دعا دے کے اٹھ کے آ جانا اس نے کہا اگر ایسے ہے تو ٹھیک ہی ذہن میں سوچ کے گیا کہ میں اس سے پوچھوں گا کیا حال ہے تو عموماً مریض جواب میں کہتے ہیں کہ الحمدللہ بہتر ہوں تو میں کہوں گا شکر خدا معالج کون ہے ڈاکٹر کون ہے تو وہ کسی کا بھی نام لے لیں گے میں کہوں گا بہت اچھا ہے دوسروں نے بھی ان سے فیض بایا جو بھی ہوا ایسے ہی ہونا چاہیے مریضوں کی ایسے آیادت ہو کہ ان کو حوصلہ حفظہ یونی چاہیے حوصلہ شکر نہیں نہ کریں پھر میں ان سے پوچھوں گا دوا کون سکھا رہے ہو تو وہ کوئی دوا کہہ دیں گے کسی کمپنی کی میں کہوں گا بہت اچھی ہے اس سے ضرور آپ کو مجات ملیں وہ مریض پہلے سے ہی درد میں مبتلا تھا اور تنگ آیا ہوا تھا گھر والوں سے بھی آیادت کرنے والوں سے بھی اکتایا ہوا تھا اب اوپر سے یہ بہر آدمی بھی چلا گیا جو ہونچا سنتا تھا اس نے دیکھتی ہی گھبرا گیا اس کو اس نے جا کر اس سے سلام کیا پوچھا کہ کیا حال ہے اس نے کہا مر رہا ہوں کہا شکر ہے ٹھیک ہے وہ تب گیا اور کہ میں کہوں میں مر رہا ہوں یہ کہتا ہے تو پھر انہوں نے دوسرا سوال اپنی ترتیب کے مطابق پوچھا کہ ڈاکٹر کون ہیں تو اس نے اور تپا ہوا تھا وہ سے نے کہا اسرائیل کہا بہت اچھا ہے وہ سروں میں شخواب آئی ہے وہ اور زیادہ گرم ہو گیا اب اٹھ نہیں سکتا تھا اور میں شاید گلہ دبا دیتا ہے وہ اور زیادہ ناراض ہوا اس نے پھر سوال دایا کہ دوا کون سی کھا رہے وہ اس نے کہا زیادہ کہا بہت اچھی ہے یہ اسی سے ٹھیک ہو جو یہ ایک فرضی قصہ سا ہے سب نے سنا ہوا ہے کہ سوال بھی خود بنایا ہوا ہے جواب بھی خود کرا ہوا ہے لیکن جب گئے وہاں پر تو ایسے ہوا نہیں سوال اور تھا جواب اور تھا اور وہ منگرد سوال جواب نے معاملہ خراب کر دیا بعضوں نے یہی بہرے کی طرح اس اسم کی طرح انہوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم قبر میں جائیں گے فرضی سوال جواب خود نہیں گڑے ہوئے کسی زاکر نے گھڑ کے دے دیئے ہیں کہ آپ جب جاؤ گے آپ سے یہ پوچھیں گے یا کسی عدیب نے بتا دیئے ہیں شاعر نے بتا دیئے ہیں کہ آپ جب قبر میں جاؤ گے یہ آپ سے پوچھا جائے گا اور وہ بھی اسی بہرے کی طرح ہے میں جاؤں گا قبر میں فرشتے یہ کہیں گے میں آگے سے یہ کہوں گا پھر فرشتے یہ کہیں گے میں یہ جواب دوں گا پھر یہ کہیں گے پھر اس کے بعد فرشتے بھاگ جائیں گے اور میں اکیلا قبر میں رہ جاؤں گا عزیز من جب آپ وہاں پر جاؤ گے پہلے قرآن پڑھ کے دیکھ لو پوچھا کیا جائے گا سوال کیا جائے گا اس سوال کی تیاری کرو جو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے اور قرآن میں فرمایا ہے کہ اور کوئی سوال تم سے پوچھا جائے یا نہ پوچھا جائے تمہارے اہد کے بارے میں تم سے ضرور ہو جائے اہد مسئول ہے سوال ہونے والے امور میں سے سوال شدہ جس کے بارے میں سوال سائل سوال کرنے والے کو کہتے ہیں اور مسئول جس سے سوال کیا جائے اہد مسئول ہے تمہارا ذمہ داری اہد یعنی ذمہ داری سب سے پہلی چیز ہر ایک سے پوچھا جائے گا ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کیونکہ سب ذمہ دار پیدا ہوئے ہیں اگر ذمہ دار بنانا مقصود نہ ہوتا انسان بنانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ غیر ذمہ دار مخلوق پہلے سے موجود تھیں ان تمام مخلوقات کے اندر اللہ نے فرمایا فرشتوں کو انی جائل فی الارض خلیفہ میں زمین پہ ایک اور مخلوق بنانے جا رہا ہوں انہوں نے سوال کہ اس کی کیا ضرورت ہے ضرورت یہ ہے کہ وہ متعہد ہوگا وہ ذمہ دار ہوگا اس کے دوش پر اللہ نے بھی اہد ڈالنا ہے اور خود اس نے یہ بڑھ کر اہد اپنے دوش کے لے لینا ہے عزیزہ یہی اہد ہے حضرت ابراہیم تو خدا ون تعالیٰ نے انہی آزمائشوں میں ڈالا اور تمام آزمائشوں میں جب ابراہیم پورے اترے تمام امتحانوں جب پورے اترے آخر کا خدا ون تعالیٰ کا فرمان آیا جب تمام امتحان تکمیل ہو گئے خدا ون نے فرمایا انہی جائل کا لنا سے امام ابراہیم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں حضرت ابراہیم نے فورا دعا مانگی طلب کیا پرورت اگر مجھے یہ اعزاز بخشا جا رہا ہے تو یہ آخری نہیں ہونا چاہئے بلکہ میری ذریعت میں بھی امام کرا دے میری اولاد میں بھی امام قرار دے اس وقت خدا ون تبارک وطالہ نے حضرت ابراہیم کی دعا کے جواب میں فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ أَحْدِ الظَّالِمِينَ اے ابراہیم میرے احد کو ظالم نہیں پہنچ سکتا یہ احد ہے یہ احد ہے اس تک ظالم نہیں پہنچ سکتا امام احمد احد ہے جب امام نے عبو آئمان شیخ آئمان حضرت ابراہیم نے احد وفا کیا تو امام احمد کے احد پر فائز کر دیا گیا اور امت کو کہا گیا تمہارا احد امام کے ساتھ ہے امام کا احد اللہ کے ساتھ ہے امت کا احد امام کے ساتھ ہے اگر تم امام کے احد کو وفا کرو گے تم اللہ کے احد کو وفا کرو تم سے پہلے سؤال ہی احد کا کیا جائے سورة تعالیٰ میں ایک آیت ہے آج کل جو درس ہمارا جامعہ میں ہوتا اس میں زیر بھاس آئی ہے اس لیے ذہن میں ہے میرے اس آیت میں ہے کہ خدا منتبال اللہ کا فرمان رسول اللہ کو وَأْمُرْ أَحْلَقَ بِالصَّلَا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا آپ اپنے اہل کو گھر والوں کو نماز کا فرمان دیں حکم دیں اور خود اس کے اوپر قائم رہیں نماز کے اوپر قائم رہیں سورة تاہا کی آیت ایک سو تیس آخر سورة تاہا کے آخر میں وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور اس کے بعد خدا وَانْتَبَالَ وَقَتَالَ فرمان ہے رسول اللہ کو فرمان یہ ہے وَلَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا اے رسول ہم آپ سے رزق کا سؤال نہیں کریں گے رزق کا پوچھیں گے ہی نہیں آپ سے رزق نہیں پوچھیں گے یہ سن لے مومنی رزق کے بارے میں قبر میں سؤال خدا وَالتَالَ کا فرمانہ ہے رسول اللہ کو کہ اے رسول ہم آپ سے رزق کے بارے میں سؤال نہیں کریں گے رزق کے بارے میں نَحْنُ نَرْزُقُ گا چونکہ رازق ہم ہیں آپ مرزق ہیں مرزق سے نہیں پوچھا جاتا رزق کے بارے میں رازق سے پوچھا جائے اس کا رزق کم ہے رازق جواب دے مرزق جواب نہیں لیکن فرمایا آپ سے رزق کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا تیاری کر کے بیٹھے نہیں آپ اللہ مجھ سے رزق کے بارے سؤال کرے گا نہ بیچا یہ تو سوال نہیں کریں گے کیونکہ رازق ہم ہیں رزق ہمارے اختیار میں ہم جسے چاہیں اسے کھلا رزق دے دیتے ہیں ہم جسے چاہیں اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں اور ہم جسے چاہیں اسے رزق دیتے ہیں اور جسے چاہیں اسے رزق کے حوالے کر دیتے ہیں اور کچھ کے حوالے رزق کر دیتے ہیں کچھ کو یہ رزق امانت کے طور میں سوم دیتے ہیں اور کچھ کو اسیر اور قیدی بنا دیتے ہیں رزق کا کہ تیرا رزق کا اختیار تیرے پاس نہیں بلکہ تیرا اختیار رزق کے پاس ہے اللہ نے رزق بنایا ہم آپ سے نہیں پوچھیں رزق کے بارے لیکن کچھ سوال ہیں وہ آپ سے پوچھیں نہیں وہ آپ کو جواب دینے ہے اس کی تیاری کرے عزیز امان انسان متعہد پیدا ہوا ہے احد لے کر پیدا ہوا ہے امانت لے کر پیدا ہوا ہے ہر ایک اہد رکھتا ہے قرآن کریم ایک اور آیت میں مرد متعرف کروئے مرد مرد عورتوں کے مقابلے میں مرد ہوتا ہے نر کے معنی میں نر نر اور مرد ایک مرد اس کو کہتے ہیں مراد میل فی میل کے مقابلے لیکن ایک اسطلح مرد کی جیسے کہتے ہیں جوان مرد دلیر مرد شجاع مرد یعنی جس کے اندر اوصاف مرد دلیری شجاع غیرت عیسار کہتے ہیں بہت دلیر مرد انسان بہت بڑا مرد انسان یہ ایک اسطلح ہے مرود سے مردانگی بننا قرآن مجید کا فرمانا ہے من المؤمنین رجال مؤمنین ویسے مرد ہیں سارے مؤمن عورتے ہیں مؤمنین مرد ہیں اور قرآن فرمار رہا ہے من المؤمنین رجال مؤمنوں میں کچھ مرد ہیں مؤمنوں میں کچھ اس کا ترجمہ ایسے ہی بنتا ہے من بعض کے لئے آتا ہے بعض کچھ مؤمنوں میں سے کچھ مرد ہیں خب یہ جو مرد ہیں مؤمنوں میں سے یہ کیوں اس قابل ہوئے ہیں کہ انہیں خصوصیت کے ساتھ مرد کے طور پر متعرف کروایا گیا ہے اس لیے کہ صدقو ما احد اللہ علی یہ اس لیے مرد ہیں چونکہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اہد کیا تھا اسے پورا کر دیا انہوں نے اہد کیا تھا اور اس اہد کو نبا دیا ہے صدقو مَا أَحْدُ اللَّهَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ مَنْ قَذَا نَحْوَا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرُ کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو شہادت پا گئے ہیں اور کچھ انہیں با وفاؤں میں سے ایسے ہیں جو منتظر ہیں وَمَا بَدْدَلُوا تَبْدِلَ اور انہوں نے کچھ بھی تبدیل نہیں کیا وعدہ 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 بدلا نہیں ہے خب یہ تو ایک حصہ ہو گیا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُن مُؤْمِنُونَ میں سے کچھ مرد ہیں باقی کیا ہیں اس کے لئے نحج البلاغہ پڑھنا ہوئی نحج البلاغہ اٹھائیں خطبہ امیر المومنیل کا امیر المومنیل خطاب کر رہے ہیں انہیں نر ہیں کچھ ایسے میل ہیں نر ان کو خطاب کر رہے ہیں یا اشباہ رجال ولا رجال اے مرد نماؤ مردوں سے ملتے ملتے جلتے چہروں اور نامردو کیوں نامرد ہو تم اس لئے نامرد ہو کہ اہد نہیں ہے تمہارا اگر یا تو اہد کیا نہیں ہے یا اہد کیا ہے تو اسے نبایا نہیں ہے اسے قرآن نہیں کیا عزیز آمیم سید الشہدہ آج جومی اہد وشب اہد ہے سید الشہدہ کے ساتھ اور سب سے زیادہ احق امام جن کے ساتھ اہد کی ضرورت ہے ہر نسل کو وہ امام حسین علیہ السلام ہے اس لئے کہ قیام کیا امام حسین علیہ السلام نے امت کی نجات کے لئے دین کی نجات کے لئے برشریت کی نجات کے لئے اللہ کی قرآن کی نجات کے لئے مقدسات کی نجات کے لئے ہر اس چیز کی نجات کے لئے جس کی نجات کی ذمہ داری انسان کے اوپر ڈالی گئی تھی اس کی نجات کے لئے قیام کیا اور اس قیام کے لئے دعوت دی امومی دعوت دی کچھ کو اپنے زمانے میں موجود دعوت دی اور کچھ کو آخری لحظے میں حل من ناصر کہہ کر دعوت دی اور پھر جواب کے منتظر ہیں سید الشہدہ سب سے زیادہ احق امام جن کے ساتھ اہد کی ضرورت ہے وہ سید الشہدہ زیارات میں ایک زیارات کا امومی فلسفہ ہے امومی یعنی تمام معصومین علیہ السلام و تمام اولیاء و تمام ائمام و تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی زیارات برخلاف بعض مسائلے کے کہ وہ زیارات کے بارے بھی شمہات کا شکار ہیں یا جائز نہیں زمین کے لیکن سراحت ہے زیارات قبور کے لیے حکم ہے کہ آپ جائز بھی ہے مستحب بھی ہے لازم بھی ہے کہ آپ جائیں عام مومنین کی قبور پر بھی جائیں اولیاء و عوصیاء کی قبور پر جائیں اہمائی اتحار کے مزار پر جائیں انبیاء کے مزاروں پر جائیں یہ ایک امومی فلسفہ ہے زیارت آئمہ کا لیکن آپ زیارات کے ابواب میں جا کر دیکھیں تو جو مقام زیارت امام حسین علیہ السلام کا ہے وہ کسی اور کی زیارت کا مقام نہیں کسی اور کی زیارت کا مقام نہیں جو مقام ہی خصوصاً سید الشہدان علیہ السلام کی زیارت کا مقام اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو امومی زیارت کا فلسفہ ہے یا حکمت ہے وہ حکمت سید الشہدان کی زیارت میں ہے سید الشہدان کی زیارت کی حکمت الگ ہے باقی تمام مزاروں کی زیارت کی حکمت الگ ہے باقی تمام اہمہ اتحار اور اوریا کے مزاروں پر اگر آپ جائیں تو ایک مقصد ہے حسین ابن علی کے مزار پر اگر جائیں تو فقط ایک مقصد ہے اور وہ کیا ہے کہ جا کر اس امام کے ساتھ اہد کرو جس نے اہد کے لئے پوری امت کو بنایا ہے لبے کیا حسین لبے کیا حسین لبے کیا حسین باقی کسی کے بارے میں نہیں ہے یہ روایہ اگر توفیق ہے تو کہا رہے ہیں زیارت توفیق نہیں ہے تو نہیں بھی کر سکے نہیں ہے تو لیکن سید و شہدہ کی زیارت کے بارے میں ہے کہ ہر مومن کو چاہیے کہ اپنی عمر میں ایک دفعہ ضرور زیارت حسین فیالی کے لئے کسی باقی زیارت کے لئے اتنی تعقید نہیں ہے خدا والتاللہ سب کو توفیق دے چاہنا ہے تمام معصومین کی زیارت کی توفیق عطا کرنا ہے زیارت بیتاللہ کی توفیق دے پر بھی کرنا ہے زیارت سید و شہدہ کے بارے میں بزرع علماء نے لکھا ہے کہ اتنی تعقید ہے اتنی تعقید ہے زیارت سید و شہدہ کی کہ ایسے لگتا ہے کہ گویا واجب ہے فتوہ نہیں دیا انہوں نے وجوب کا فتوہ نہیں دیا لیکن کہا کہ تعقید سے لگتا ہے کہ واجب سے کم بھی نہیں ہے اس لئے آپ توجہ فرمائیں جب سید و شہدہ کی زیارت کے لئے دعوت دی گئی تو اس وقت نجف میں امیر المومنین کی زیارت پائم تھی اور اگرچہ سب کو نہیں معلوم تھی اس وقت تک مزار امیر المومنین لیکن مدینہ میں رسول اللہ کا مزار سب کو معلوم تھا آئمہ اتحار خود زائر بن کر سید و شہدہ کی زیارت کے لئے جاتا ہے اس زیارت کی طرف دعوت اور اس زیارت کا حکم اس لئے ہے کہ یہ زیارت احد ہے احد باندنا ہے وہاں جا کر سید و شہدہ تشنا ہے اس احد کے تشنا ہے سید و شہدہ نے وہ چیزیں نہیں مانگی جو ہم سید و شہدہ کو پیش کر رہے ہیں ہم بہت کچھ پیش کرتے ہیں عقیدت پیش کرتے ہیں بہت کچھ اپنی عقیدت یا اپنی ثواب دید کے مطابق اظہار عقیدت کے لئے عمل انجام دیتے ہیں عزیزان آپ لنگر بکاتے ہیں سید و شہدہ کے نام کی نیاز دیتے ہو یہ نیاز آپ اپنی عقیدت کی دیتے ہو حسین نے مانگی نہیں ہے آپ سے طلب نہیں کیے آپ گرتے ہو کر عجر ملے گا خدا عجر دے گا لیکن حسین بن علی نے یہ طلب نہیں کی بہت کچھ آپ حسین بن علی کے نام پر انجام دیتے ہو لیکن یہ سب کچھ آپ اپنی ثواب دیت پر انجام دیتے ہو سید و شہدہ نے آپ سے کچھ طلب کیا ہے مانگا ہے اس کو پہلے پورا کرو وہ پورا کر کے پھر یہ کہو کہ حسین میرا جی یہ چاہتا ہے اپنے جی کی بات بعد میں کرو پہلے یہ دیکھو حسین کا جی کیا جاتا ہے حسین نے علی کا جی کیا جاتا ہے سید و شہدہ کا جی کیا چاہتا ہے سید و شہدہ کا جی یہ چاہتا ہے کہ آپ آؤ سید و شہدہ کے ساتھ اہد باندو سید و شہدہ امام ہیں اور امام کا اہد اللہ کے ساتھ ہے آپ سید و شہدہ کے ذریعے اللہ کے ساتھ اہد باندھو اور پھر اس اہد کو وفا کرو اس اہد کو وفا کر کے دو حالتوں میں ہوگے منہم من قدر نحبا ومنہم من ينتظر عزیزاں یہ ہے حکمت زیارت سید الشہدہ کہ جب ظاہر جاتا ہے یا اہد باندھنے جا رہا ہے یا اہد کی وفا کا ثبوت دینے جا رہا ہے یا یہ کہنے جا رہا ہے کہ مولا جو اہد میں نے باندھا تھا وہ کر دکھایا ہے اور آپ تصدیق فرما دیجئے آپ منظور فرما دیجئے کہ میں نے اپنا اہد پورا کر دیا ہے یا پھر اگر نہیں کیا تو جا کر سید الشہدہ کے سامنے اہد باندھو کہ میں اہد کے لئے آیا ہوں گا اب یہ ہم بہت کچھ کہتے ہیں میرا جی یہ چاہتا ہے یہ کام کروں بہت اچھی بات ہے عقیدت کے طرف کریں آپ لیکن اہد پہلی چیز ہے جو اللہ پوچھے گا قبر کا سوال ہے اور سید الشہدہ خلطہ کازہ ہے بہترین دن وہی ایامیں جو منصوب ہیں سید الشہدہ علیہ السلام سے ان میں سے ایک آج شب ہے یہ شب سے وہ میں شعبان روزہ میلاد امام سید الشہدہ علیہ السلام شب اہد ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ اہد جس نے باندھ لیا یہ اہد جس نے وفا کر لیا اس نے حق یوم اللہ میلاد ادا کر دیا اہد کا مطلب ہوتا ہے ذمہ داری وہ ذمہ داری اپنے دوش پہ لیں اور اس کو ادا کریں اور نبھائیں آپ دیکھ لیں اس وقت آپ کی قوم آپ کا ملک آپ کے ارد گرد جو حالات ہیں اس میں کیا اہد بنتا ہے اگر سید الشہدہ آج تشریف فرما ہوتے اور ہم اس قابل ہوتے ہیں ہماری مناکار آنکھیں اس وجود انور سے منور ہوتی ہیں ان کی زیارت سے ہم سے کیا تقاضی کر دے اپنے زمانے کے لوگوں سے سید الشہدہ نے کیا تقاضی دیا تھا اپنے زمانے کے لوگوں سے سید الشہدہ نے تقاضی ایک ہی کیا تھا کہ میرے ساتھ اٹھو قیام کرو میرے ساتھ اٹھو قیام کرو تاغود کے مقابلے میں یزید کے مقابلے میں اس نظام ستم کے مقابلے میں اس قفر کے مقابلے میں تماشائی نہ بنو وہی تقاضی سید الشہدہ کا ہر اہد اور ہر زمانے میں امام حسین علیہ السلام اپنے پیروکاروں سے اس سے زیادہ تقاضی نہیں رکھتے ہیں اہو قیام کرو یزید کے مقابلے میں اس مشرک کے مقابلے میں اس ستمگر کے مقابلے میں اس قاتل کے مقابلے میں اس دہشتگرد کے مقابلے میں اس شرابی کے مقابلے میں اس زانی کے مقابلے میں اس دشمن خدا کے مقابلے میں دشمن قرآن کے مقابلے میں دشمن رسول اللہ کے مقابلے میں اٹھو میرے ساتھ قیام کرو یہی ایک جملہ تقاضی ہے سید الشہدہ علیہ السلام اس لئے تمام آئمہ ادھار سید الشہدہ کو مرکز بنایا خود ان کے زائر بنی اور پوری امت کا روح حسین ابن علی کی طرف مڑ دیا پوری امت کا کہ اگر امت اسلامیہ کا روح حسین ابن علی کی طرف مڑ جائے اللہ ما اقبال کے بقول کہ اگر یہ امت حسین ابن علی کو اپنا امام مان لے اور قبول کر لے پھر اس امت کو پتا چاہے گا اہد گیا ہے اور اہد نے بانا گیا ہے ہم نے ابھی سید الشہدہ کو امام نہیں مانا ہم سید الشہدہ کو باب الحوائج مانتے ہیں اپنی ضرورتیں حاجتیں مرونے جاتے ہیں سید الشہدہ کے ساتھ اہد کرنے نہیں جاتے اہد باندھنے نہیں جاتے اگر وہاں نہیں مزار سید الشہدہ پہ آج شب توفیق نہیں فرق نہیں پڑتا ہمیں حکم دیا گیا ہے جہاں پہ ہو زیارت جہاں پر بھی ہو سید الشہدہ کی زیارت اب جام دو اور بجا لاؤ اس زیارت کا مطلب ایک رس میں زیارت نہیں ہے کہ آپ زیارت نامہ لے کر کبلہ روک کھڑے ہو کر اور پڑھ دیں السلام علیکہ یا وارث آدم الصفت اللہ السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ یہ رسم زیارت حسین ہے اصل زیارت حسین یہ ہے کہ آپ خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کر حسین ابن علی کے ساتھ اہد کرو یہ زیارت حسین ابن علی ہے دور سے دور سے آج شب شب ملاد حسین ابن علی بے شک اپنے گاؤں کی اور اپنے علاقے اور محلے کی مسجد میں بیٹھ کر حسین ابن علی سے اہد کریں کہ اے مولا وہ دعوت جس اہد کی آپ نے دی اور انہوں نے سنی لبیک نہیں کہی میں آج اس عصر میں بیٹھ کر آپ کے ساتھ یہ اہد باندھ رہا ہوں میں اس دعوت پر لبیک کہنے والا ہوں وہ زمہداری جو آپ نے ڈالی لیکن کسی نے دوش پہ نہیں لی میں حاضر ہوں اس زمہداری کو اپنے دوش پہ لینے کے لیے وہ جملے جو کسی کی زمان سے عدام نہیں ہوئے اور آپ سننا چاہ رہے تھے میں حاضر ہوں وہ جملہ سنانے کے لیے میں آج اس لیے حاضر ہوں یہ اہد ہے یوم اللہ میلاد سیوم شابان حضرت سید شہدان اس طرح اگر ہم نے کیک کاٹ کے خود ہی کھا بھی لیا اگر ہم نے دیل پکا کے خود ہی کھا لی اگر ہم نے جشن کے لیے اپنی ہی عقیدت کا اظہار کر دیا اہد پورا نہیں ہوگا جب تک اس عقیدت کے ساتھ یہ اصل واجب ادا نہیں ہو جاتا اگر اہد بجان آئیں جس دن آپ اس مکان مقدس کا افتتاح کر رہے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اس کے بعد آج توفیق نصیب ہوئی اس لکھ بھی یہ ایک مثال دی تھی آپ کی خدمت میں کہ یہی مکان مقدس چند افراد نہیں ایک پہلو سے ایک عبادتگاہ کو تعمیر تاسیس کرنے کے لیے اپنا ایک اہد وفا کیا اور ہم سب کے لیے یہ موقع فرام کیا کہ ایسی جگہ میسر آ جائے اگر اسی طرح مومنین جت کو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے اور کم توفیق نہیں ہے اگر خدا کی دی ہوئی توفیق کو آپ لوگ شمار کریں تو آپ کی شماریات ختم ہو جائیں گی توفیق ختم نہیں ہوگی اس قدر خدا نے توفیق دی اگر یہ سارے ہم متعہد بن جائے اور اپنے دوش پہ اہد لیں ذمہ داری لیں اور اس ذمہ داری کو نبائیں عزیزان تشیع و مظلومیت سے نکل آئے گا مغلوبیت سے نکل آئے گا دین غالب اور مقتب غالب بن جائے گا پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں امام خمینی ایک فقی نے اہد بانا اور اہد وفا کیا تشیع کو کس عظیم مقام پہ چھوڑی پہ جا پہنچا ہے آج نوے ممالک مل کر تکفیری لشکر اور تکفیری فوجیں بنا کر اس تشیع کو نیچہ دکھانے کی کوششیں کر رہی ہیں لیکن خدا و انتباق بتالہ ہر روز ان کو رسوا کر کے اور تشیع کو سرولند کر رہا ہے یہ ایک ہستی کے اہد وفا کرنے سے یہ عظمت نصیب ہوتی ہے اور اگر ہر مومن جہانے ہی بھی ہے ایک اہد ایسا باندھ لے تو آپ خود بابر نہیں کر سکتے کہ خدا نے تشیعوں کی آغوش میں شیعہ کو کس عظیم مقام پہ پہنچا دے یہ شب شبِ اہد ہے اور ہم سب آج شب واسطہ کرا دے بارگاہِ خدا میں سید الشہدہ علیہ السلام ہم خود تو اس قابل نہیں ہیں کہ حتی اپنی دعا خدا کی بارگاہ میں پیش کر کے قبول کروا سکے لیکن وہ مقربین اللہ کی بارگاہ میں جن کے نام کے ساتھ خدا نے فرمایا ہے کہ ان کے واسطے کو کبھرائے گا نہیں اللہ کی ذات ان واسطوں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کریں اور خدا بنتبار اللہ سے طلب کریں بروردگار بحق حسین بن علی بحق سید الشہدہ بحق اہل البیت بحق سیدہ زہرہ بحق امیر المومنین بحق امام حسن مجتبہ بحق ائمہ اطحار بحق اولیاء بحق شہدہ بحق صدقین خدا بندہ ہمیں دین کے متعہدین میں سے مقرر فرما ہمیں اہد دین کو اپنے دوش پر لینے کی توفیق اطافہ اس اہد کو وفا کرنے کی توفیق اطافہ ہمیں ائمہ اطحار کے ساتھ بالخصوص سید شہدہ کی بارگاہ میں اہد اطاعت و اہد اطباع و پیروی کی توفیق اطافہ اس اہد اطاعت کو وفا کرنے کی توفیق اطافہ خدا بندہ ہمیں دین اسلام کے ساتھ اہد کی توفیق اطافہ فرما پروردگرہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی حیثیت سے رسول اللہ کے ساتھ اہد وفا کرنے کی توفیق اطافہ خدا بندہ بحق محمد وعالی محمد بحق ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابد فرما امت اسلامیہ کو فتنوں سے نجات عطا فرما ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابد فرما بالخصوص فتنہ تکفیریت کو مہر فرما اس کے بانیوں اس کے حامیوں کو رسوا فرما خدا مندہ تمام مظلوم ملتیں جن کی اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے ان سب کی حفاظت فرما مظلومین یمن کی حفاظت فرما مظلومین شام کی حفاظت فرما مظلومین ارام کی حفاظت فرما مظلومین بہرین کی حفاظت فرما مظلومین فلسطین کی حفاظت فرما مظلومین کشمیر کی حفاظت فرما خدا بندہ حزب اللہ کو کامیامی اتا فرمائی سید مقاومت سیدہ صلی اللہ کی حفاظت فرمائی رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ طراز فرمائی اس ملکوں اندر انی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائی ملک کے اندر امر و امان قائم فرمائی ملک کے اندر دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ فساد و نفاق پھیلانے والوں کو مہ فرما ان کے حامیوں اور بانیوں کو رزوہ فرما پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص حجاز میں یمن میں شام میں عراق میں باہرین میں لرجیریا میں افغانستان میں کشمیر میں اندوستان میں و بالخصوص پاکستان میں سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فروا اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجلاللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما ہمیں حضرت کے اعوان و انسان کے سیورے کی توفیق عطا فرما آپ تمام مومنین اپنی ان ذہمات اس ذکر کی قبولی کے لیے سلامتی کے لیے اور اہد و وفا اہد کے لیے صلوات پڑھئے محمد و علیہ وسلم صلوات پڑھے محمد و علیہ وسلم جلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد موسیقی